موسیقی 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 کارکرم کا شبھارم کیا کارکرم میں نسی سی کیڈٹ واہن چالک چھاتر شاترائیں اور پرورتندل نے بھاگ لیا آٹیو شہر اشتیواری نے لوگوں کو یا تیاد سے جڑے نیموں کی جانکاری دی جس میں ریڈ لائٹ جمپ نہ کرنے تیز گتی سے واہن نہ چلانے اور واہن میں زیادہ شبطہ سے بھار نہ لے جانے واہن جلاتے سمیں موبائل کا پریوگ نہ کرنے اور نشے کی حالت میں واہن کا سنجال نہ کرنے کی اپیل کی ہے پرسکشن کارکرم میں اے آر ٹیو رشمی بند نے کہا کہ کسی بھی سڑک درگھٹنا کے سمیں پیڑت ویہکتی کو سب سے پہلے سہایتا اپ لبض کرانے اور پیڑت ویہکتی کا جیون بچانے میں فرسٹ ریسپونڈر کی مہتوکون بھومی کا ہوتی ہے یہ جو ابھیان ہے یہ پریوہن ویبھاگ دارہ پورے ورش بھڑ چلایا جاتا ہے اسی پروگرام کے تہت یہ فرسٹ ریسپونڈر ٹریننگ آئیو جت کی گئی ہے اس میں آج لگ بک ڈیڑھ سو براتی بھاگی براتی بھاگ کر رہے ہیں جس میں سو بچے رشکو لائیورویدک مہاوی دیالے سے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جنپت کے پچاس آپنا مطر ہیں جو دیجاسٹر مینجمنٹ سیل کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں تو یہ پروگرام ہمارا لگاتار چلتا رہتا ہے اور آگے بھی ہم اس کو پورے جنپت میں کراتے رہے ہیں آج پریون بھواگ ہردوار کے سوجینے سے ایک فرسٹ ریسپونڈر ٹریننگ کا پروگرام آئیو جت کیا گیا ہے فرسٹ ریسپونڈر وہ بیکتی ہوتا ہے جو درگھٹنا کی ستی میں سب سے پہلے مدد کے لیے آگے آتا ہے تو ہمارے بھواگ کا یہ ہے کہ ہم ادھیک سا ادھیک فرسٹ ریسپونڈر تیار کریں ہم لوگ ایم سریشکیس میں بھی ٹریننگ دے رہے ہیں ہم لوگ آرٹی آفیس میں بھی دے رہے ہیں آج ہم لوگوں نے سریشکیس میں ایک بڑا پروگرام کیا ہے فرسٹ ریسپونڈر کا لگبک سو سے ادھیک بچے اس میں اور سویم سویک پاٹسپیٹ کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب درگھٹنا ہو جاتی ہے ہمیں کیا کرنا ہے اور یہاں پر رکھیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے جل حاضر ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے پورو زلا پنجائت ادھیکش رہے سبحاش ورما نے سیکڑوں سمرتھکوں کے ساتھ بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے مہی دوبارہ سے گھر واپسی کرنے پر زلا پنجائت ادھیکش رہ کرن چودری نے ان کا سواگت کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کنبہ بڑھا ہے اور نشیت ہی پارٹی کو لوگ سبح چناؤں میں مضبوطی ملے گی دیکھ سباس ورما جی ان کی ساتھ ہوں اور سیکڑوں کی سنکھیا میں بھارتی انتہ پارٹی میں لوگ سامل ہوئے ہیں آپ میری پرتکریہ لینا چاہ رہے ہوں گے بھائی میرا تو پریوار بڑا مجھے تو کسی ہوگی تو مجھے بہت کسی ہے اور میں جیتنے بھی لوگ آئے ہیں ورما جی کی ساتھ مر ورما جی سے ہی سب کو سب کامنائی دیتا ہوں اور وہ دائی دیتا ہوں ہماری پارٹی میں سامل ہوئے ہیں میں پہلے بھی بھارتی انتہ پارٹی میں تھے بیچ میں کئی بھٹک گئے تھے چلے گئے تھے تو ان کی پارٹی بنائے میں اپنے گھر واپس ہی آئے ہیں سب کامنائی دوں گا بڑے بھائی ہیں میرے کہیں چلے گئے تو پھر گھر واپس آگئے ہری دوار میں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بڑے ہوتیل ہیں سال میں کئی ہزار شرد دھالو اور یاترین ہوتیلز میں آگا ٹھہرتے ہیں لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ ہری دوار کے زیادہ تر ہوتیل بنا فائر این او سی کے چل رہے ہیں ان میں آگ کی گھٹنا سے نپٹنے کے انتظام نہیں کہے گئے ہیں حالی میں سنگم ہوتیل نام کے ایک چار منزلہ ہوتیل میں آگ لگ گئی تھی جس میں فائر بریگیٹ کی ٹیم نے چار یاتیوں کو مشکل سے باہر نکال کر ان کی جان بجائی تھی سی ایف او کے مطابق کمرشل بیلڈنگ اور ہوتیل مالکوں کو سمیں سمیں پر اگنی شمن اکرنوں کو لگانے کے لیے جاگ رکھ کیا جاتا ہے حالانکہ ڈپارٹمنٹ کے پاس نوٹس دینے کے علاوہ کوئی اور پاور نہیں ہے فائر ڈپارٹمنٹ کو ایز اوف ناو ابھی تک کوئی سیز کرنے کی پاور نہیں پرابت ہے ہمارے پاس جو آویدن پرابت ہوتے ہیں فائر این او سی کے لیے اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ سمجھ یہ جو اس نے سیفٹی کے معنک سنشت نہیں کیے ہیں تم ان کو لائسنس نہیں جی نوٹس دیا جاتا ہے اس سے اترکت ہمارے پاس سیز کرنے وغیرے کی کوئی اسی کڑی پاور ہمارے پاس بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس پاور ہیں ان کا اوپیو کیا جاتا ہے اور سنشت کیا جاتا ہے کہ اس پرٹیکلور سنشتان کو فائر این او سی پرابت نہ ہو ہم اپنی اوپنے اس پرکار سے این او سی دیتے کا پرابتان کیا ہوا تھا لیکن اب انہوں نے کچھ اس پرکار کے پرابتان کر دیے ہیں کہ جن کے پاس پور میں این او سی تھی ان کو بھی آج کی تاریخ میں وہ این او سی رینیووال نہیں کر رہے نہ این او سی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے چاہے وہ کمرشل ہوتل والے ہوں چاہے انہیں کمرشل بیلڈنگ والے ہوں اور میں تو کہتا ہوں جو نیجی آواز بناتے ہیں ان کے لئے بھی فائر سیفٹی نورپس تو سبھی کو فالو کرنے چاہیے لیکن اس کے لئے فائر ڈپارٹمنٹ کو پروپر طریقے سے سبھی لوگوں کو ساتھ لے کر اس کے ایک ڈرائیو چلانی پڑے گی سب سے سمباد کرنا پڑے گا صرف کمرے میں بیٹھ کر نوٹس کارٹ دینا حص اس کے لئے پریابت نہیں ہوگا پریشی منتری گانیس جوشی نے دہرادون میں گلدار کے حملے میں مارے گئے بچوں کی پریوار سے ملاقی کھات کی اور گلدار حملے کے پیڑت پریوار کو چھے لاکھ روپے کا چیک دیا انہوں نے کہا کہ سنکٹ کے اس گھڑی میں پردیش و سرکار پیڑت پریوار کے ساتھ کھڑی ہے پچیس فروری کو دہرادون کے کماری کے مراری چک میں ایک گلدار نے دس سال کے بچے کو اپنا شکار بنایا تھا گلدار کے حملے کے بعد ایک بار پھر شیطر میں دہشت کا ماحول بن گیا ہے ایک بچیاری حصدری جس کی دس سال کی عمر تھی اس بات کے حملے میں اس کی مرتی ہو گئی تھی اور سرکاریں پرسہ سے کاروائی کرتے ہوئے جہاں اس کو مارنے کے عدیش دی ہیں وہیں آج چھے لاکھ کھڑی چیک اس کی پتہ امیر حمجہ کو دو لاکھ روپیہ پردیش سرکار اور چھا لاکھ روپیہ کنس سرکار سے جو موجہ ملتا ہے ان کو ممنہ دیا ہے اور اس کشکسی گھڑی میں پوری سرکار ان کے ساتھ میں پڑی ہے لکسر اور اس کے آس پاس کے لاکھوں میں رگاتار بجلی ٹرانسفورمز سے آئل چوری ہونے کے ماملے سامنے آ رہے ہیں چوری سے پریشان کسان یونین نے بجلی بھاگ کے دفتر کے سامنے دھرنا پردشون کیا نیوز انڈیا سے ہمارے سیوگی جسویر سنگھ نے گراؤنڈ زیرو پر کسانوں اور بجلی ادھیکاروں اسے خاص پات چیت کی اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ بجلی جس سے دور دور تک کرنٹ پھیلنے کا ڈر رہتا ہے اسی کے ٹرانسفورمز کا تیل چوری کیا جانا ایک ہر تنگیج کرنا میں سامنے آ رہے ہیں تقریباً سو سے ادھیک ٹرانسفورمز کا تیل چوری کیا جانے کے ماملے ایک ورس کے بیتر سامنے آئے ہیں ابھی آٹھ ٹرانسفورمز کے ماملے کو لے کر کے چوری کے ماملے کے لے کر کے آج بھارتے کسان یونین تومر کوٹھتے ہیں بجلی گھر پر دھنڈا بھی دیا ہے بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح کے ماملے ہیں اور کسانوں کو اس سے کیا دکھتے ہو رہی ہیں وکاس والیا جو گڑوال منڈل دیکس ہیں کیا کتنے ٹرانسفورمز کا تیل چوری ہو آبھی تک اور یہ کس طرح چوری ہو جاتا ہے دیکھئے بھائے صاحب یہ تو بہتر بتا سکتا ہے کیونکہ چلتی لائنوں سے تیل چوری ہونا یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی مطلب گمبیر وشہ ہے سوچنے پہلو ہے اس کے بارے میں تو بہتر جانکاری دے سکتا ہے جہاں تک ہمارے سنگیان میں آیا ہمارے لوگوں نے بتایا ہے کہ قریب آدھا درجن سے ادھیک تو حال فلال میں چوری ہو آیا لگ بگ سال بھرکا کر آکڑا دیکھے تو تقریباً مقدمہ درج کیا ہے آپ کو بتا دے کہ گرامینوں کے شکایت پر اسٹی ایم گوپال سنگھ چوہاں نے مقدمہ درج کرنے کا عادش دیا تھا وہ اس شکایت کے معاملے پر لیک پال انجو کمار نے اپنی جانچ رپورٹ اسٹی ایم کو سوم دی ہے اپنی جانچ رپورٹ دیا چیتر میں عوید خنند کی کمار توڑنے کے لیے پرسہ سننے شکت قدم اٹھانے شروع کر دیا ہے پہلی بار پور پردان سید گیرہ لوگ خلاب عوید خنند کا معاملہ درج کیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ کاروائی پچھلے دس دن کے بیچ میں دوسری بار دی گئی تحریر کے بعد ہوئی ہے اس میں بھی ایسٹی ایم کے تک سے پیواد پولیس نے مقدم درج کیا ہے اس سے پہلے بھی گرہ لوگ دوارہ کئی بار اس طرح کے معاملوں کی شکت کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر دوار کے بانگنگا اور گنگا ندی کے آس پاس کے علاقوں میں عوید خنند کا کاروبار جو رسے چل رہا ہے پچھلے ایک مہا کے بیتر گرہ لوگ دوارہ کئی بار اسے لے کر کے پردشن کیے گئے دھڑنے دیئے گئے شکت کی گئی لیکن کاروباری پہلی بار ہوئی ہے اب اس کاروباری سے خنند ماں پیو میں ہر کم بچا ہوا ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کب تک پور پردان سمیم احمد اور ان کی گرپتاری ہو پاتی ہے چونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عوید خنند کاروباریوں کے ہاتھ لمبے ہیں اور ان کی پہنچ بھی اونچی ہے شکھوں کی خنک اور اونچی پہنچ کی بنک اس کی خنک کو توڑنے کے لئے پرسازن کتنے کاروباری کر پاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی فلال تو استطیق یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خنند ماں پیو میں ہر کم کی کا محول بنا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ اس بلیٹن میں فلال اتنا ہی رکیں گے ایک بریک کیلئے بریک کے بعد خبر جاری ہے موسیقی